چاہتی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیو جیے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بل آئیکن کو دبانا مت پلئے گا پانچ بجے شام پولنگ کے اختیدام کے بعد ہیدراباد پرانے شہر کے اسمبلی ہلخوں میں پولنگ کا فیصد کچھ اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا یا خود پرے میں ستائیس اشاریہ آٹھ سات فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی یا خود پرے میں ستائیس اشاریہ آٹھ سات فیصد پولنگ نام پلی میں بتیس اشاریہ زیرو چار فیصد پولنگ ملک پیٹ میں چھتیس اشاریہ نو فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی چار منار میں پینتالیس اشاریہ سات نو فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی بہادر پرے میں چالیس اشاریہ ایک ایک فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی چندرائن گھٹے میں 49 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی کاروان میں 40.49 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی جبلی حصہ میں 44.02 پولنگ ریکارڈ کی گئی گوشہ محل میں 45.79 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی ہیدر آباد میں مجموعی طور پر 47 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی دوران جاری کی گئے ایکزید پول میں بیاریس کو 48 سیٹے کانگریس کو 56 سیٹے مجلس کو 5 سیٹے اور بی جے پی کو 10 سیٹے ملنے کا خیاس لگایا گیا ہے تلنگانہ میں پولنگ کے اختتام کے بعد مختلف سروے سامنے آئے ہیں اور تقریباً تمام سروے میں کانگریس کو برطری پر بتایا گیا ہے جبکہ سینن نے ہنگ اکسیملی کی پیش خیاسی کی ہے اب نظر ڈالتے ہیں سروے پر انڈیا ٹی وی سینن ایکس کے سروے میں بیاریس کو 31 سے 47 سیٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا گیا کانگریس کو 63 سے 89 سیٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا گیا جبکہ بی جے پی کو 2 سے 4 سیٹوں پر کامیابی کا انڈیا ٹی وی سینن ایکس نے خیاس لگایا ہے انڈیا ٹی وی سینن ایکس نے مجلس کو 5 سے 7 سیٹوں پر کامیابی کا اندازہ لگایا ہے جن کی بات کے سروے میں بی آریس کو چالیس سے پچپن سٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا گیا اور کانگریس کو اٹھالیس سے چونسٹھ سٹوں پر کامیابی کا اندازہ لگایا گیا جبکہ بی جے پی کو سات سے تیرہ سٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا گیا جن کی بات میں مجلس کو چار سے سات سٹوں پر کامیابی کا اندازہ لگایا گیا ہے ریپبلک ٹی وی میٹرائز کے سروے میں بیارس کو چھہالیس سے چھپن سیٹوں پر کامیابی کا اندازہ لگایا گیا کانگریس کو اٹھاون سے اٹھا سیٹوں پر کامیابی کا اندازہ لگایا گیا بی جی پی کو چار سے نو سیٹوں پر کامیابی کا ریپبلک ٹی وی میٹرائز نے خیاس لگایا ہے جبکہ مجلس کو 5 سے 7 سیٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا گیا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش پولسٹارٹ کے سروے میں بی آر ایس کو 48 سے 58 سیٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا گیا جبکہ کانگریس کو 49 سے 69 سیٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا گیا ہے بی جے پی کو پانچ سے دس سیٹوں پر کامیابی کا اندازہ لگایا گیا ہے جبکہ مجلس اتحاد المسلمین کو ٹی وی نائن بھارت ورش پول سٹارٹ نے چھے سے آٹھ سیٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا ہے سین این کے سروے میں بی آرس کو ارتالیس کانگریس کو چھپن بی جے پی کو دس اور ایمائیم کو پانچ سیٹوں پر کامیابی کا خیاس لگایا گیا ہے تلنگانہ کی ایک سو انیس سیٹوں میں سے ساٹھ سیٹوں پر کامیابی حکومت بنانے کے لیے ضروری ہے ساٹھ سیٹوں کی سادہ اکثریت والی جماعت کو حکومت سازی کی دعوت دی جاتی ہے